ایک وقت ایسا تھا جب بالی ووڈ والی ووڈ سے سالانہ زیادہ فلمیں بناتا تھا اور جب پرڈکشن کی مقدار بڑھتی ہے تو کوالٹی میں تھوڑا فالک ضرور آتا ہے بالی ووڈ والے اپنی کوانٹریٹی تو برگرا رکھنا چاہتے تھے اور ساتھ میں اس کا کانٹینٹ بھی اچھا کرنا چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے ایک ایزی سٹیپ لیا اور ریمیک بنانا شروع کر دئیے اس ویڈیو کے اندر ہم بالی ووڈ کے ایسے ریمیک کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے بالی ووڈ کے اندر اچھا خاصا بزنس کیا اور کئی سارے ایکٹرز کا کیریئر بھی سنبھالا شروعات کے اندر لوگوں کو ریمیک کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو اس لیے ان کی موویز چال جاتی تھی اور ان کے بڑے بڑے ایکٹر کا کیریئر بھی ان ریمیک پر جمع ہوا تھا ریمیک کی بات آئے اور بھائی جان کا نام نہ آئے تو اس لیے ہم سلمان خان سے ہی شروع کریں گے ان کی مووی راد ہے جس کی کہانی کا کوئی سارپاؤں نہیں تھا وہ بھی ایک ریمیک تھا کورین مووی آؤٹ لاز کا عمران حشمی کی آوارہ پن مووی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگی وہ اکیلی ایسی مووی تھی جس کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا سکتا تھا اور وہ ایک ریمیک ہے کورین مووی دہ بیٹر سویٹ لائف کا چوکلیٹ گوائے رمویر کپور ہر بار اپنی سکرپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے تھے اور ایسے مین کی مووی آئی تھی برفی جو کہ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی تھی اور وہ بھی کورین مووی دہ لور کنسرٹو کے ریمیک ہے ایک ویلن میں اس کے سیکوال کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پہلے پارٹ کی جو کہ ایک کامیاب ریمیک تھا دہ کورین مووی آئی سا دہ ڈیول کا کارتک آرین نے اپنی زندگی کی بیسٹ پرفارمنس دی تھی دھما کا مووی کے اندر اور وہ لوگوں کو اس وقت پسند آئی جب لوگ بالی ووڈ کو بائیکارڈ کر رہے تھے اور یہ بھی ایک کورین مووی دہ تیریر لائف کا ریمیک ہے سنجیدت ورسز جان ابراہیم کی ایک مووی آئی تھی زندہ نام سے جس نے آتے ہی تھیٹرز کے اندر دھمال مچا دیا تھا اور وہ بھی ایک ریمیک تھا دہ اولڈ بوائے کا اشویریا رائے بچن اور دہ لیجنڈری ایکٹر ایرفان خان کی ایک مووی آئی تھی جذبہ جس میں اشویریا رائے بچن کی بیٹیوں کے نیپ کر لیا جاتا ہے اور اس کو بچانے کا کام کرتا ہے ایرفان خان اور وہ بھی ایک ریمیک تھا کورین مووی کا یہ تھے میرے اوپینین بالی ووڈ کے ریمیک کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں یا پھر کچھ بھی دیکھ کر یا سن کر مزایا ہو تو سبسکرائب تو کاری دینا اس چینل کو